ویلکم بیک ٹو بائی چینل اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت ہوں گے آپ کے برس بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم ہنڈیٹ پرسنٹ ریال پیئرنگ کی طریقے سے بنائی جاتی ہے اس بارے میں کرنے والے ہیں بات ٹھیک ہے میں ریال پیئرنگ کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی ایسی جو الگ الگ طریقہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے سیٹ اپ پہ کیونکہ میرا سیٹ اپ پہ الحمدللہ جو ہے وہ تمام بریڈر پیئرز ہیں ٹھیک ہے تو میں اپنے ایکسپیرینس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں جس طریقے سے پیئرنگ کرتی ہوں وہی طریقہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے ابھی جو میں نے آپ کو پیئر دکھایا تھا اسی بارے میں یعنی اسی پیئر کے بارے میں جو ہے میں آپ کو کچھ بتاؤں گی اچھا اسی پہلے جو ہے میں نے پارٹ ون بنایا تھا اس پیئر کے بارے میں ٹھیک ہے یہ آپ جو گرین کلڑ کا میل دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی گرے کلڑ کی میوٹیشن میں فی میل دیکھ رہے ہیں تو وہ پارٹ ون آپ لوگ جا کر ضرور دیکھ لیے گا جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ میں اوپر آئی بٹن میں بھی دے دوں گی اینڈ سکرین میں بھی دے دوں گی اور نیچر ڈسکرپشن میں بھی میں اس کا لنک ڈال دوں گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ پہلے پارٹ ون دیکھ لیں تاکہ پارٹ ٹو جو ہے آپ کو ایزیلی سمجھ آسکے کہ ہم نے ان دونوں کو الگ کیوں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی مزید جو ہے جیسے کہ ہم میوٹیشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ میرا بریڈر پیئر ہے اس کی بریڈ ہم لیتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں لیکن پیئرنگ کرنے کا طریقہ بہت سمپل سا ہوتا ہے یہ میرا ہینٹیم پلس ٹاکنگ میل ہے اور ساتھ ہی اس کی فیمیل ہے فیمیل کی پیئرنگ میں نے توڑ کے جو ہے وہ اس کے ساتھ بنائی ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں تمام ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی ابھی ہم چل دیں پارٹ ٹو کی طرف جو کہ ہماری آگے کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ والا جو میرا پیئر ہے الحمدللہ یہ بریڈر پیر ہے اس کی بریڈ میں لیتی آئی ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے پیئرنگ اس طریقے سے کری دی اور جو نیچے آپ چکس دیکھ رہے ہیں بلو والے کے نیچے جو بلو کلر کے چکس ہیں ٹھیک ہے میوٹیشن یہ اسی سال کی بریڈ ہے میرے پاس جو کہ ساتھ سے تقریباً آٹھ من اب ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی جو بریڈنگ سیزن گزر آتا تو یہ لاسٹ کلرچ کے بیبیز ہیں فرسٹ کلرچ جو ہے ہم نے سیل کر دیا تھا ٹھیک ہے یہ والے ہم نے روک لیا کیونکہ اس کی ہم جو ہے پیئرنگ بنائیں گے تو یہ سیزن گزر کے جو آنے والا سیزن ہوگا اس کے بعد تو الحمدللہ یہ پیئرز بھی بریڈ پر لگ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ تین جو ہے وہ چکس ہیں تو اس کے ساتھ ہم کوئی فیمیل دوسری لے کر یا جو بھی سیٹنگ ہوگی وہ ہم کریں گے وہ آپ لوگوں کو چینل پر ملی جائے گی اچھا یہ دیکھیں یہ شروع سے ساتھ تھا یہ والا پیئر ٹھیک ہے تقریباً ایک من یا ٹو منت کے یہ بیبیز تھے ٹھیک ہے یہ ضروری رہیں گے کہ اگر آپ نے بیبیز ساتھ میں رکھیں تو یہ آپس میں فائٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جب یہ اڈلٹ ہو جاتے ہیں میل فیمیل تو آپس میں یہ فائٹ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ فیمیل میل کے ساتھ پیئر نہ بنانا چاہ رہی ہو ٹھیک ہے ان کی بھی اپنی پسند نا پسند ہوتی ہے تو بیر ہر یہ پیئر جو تھا شروع سے ساتھ ہی تھا پھر انہوں نے آپس میں جو ہے فائٹ کرنا شروع کر دیتی اب یہ آپ میرے لیو فیر رائٹ سائیڈ پر دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھیں میں نے اسی طریقے سے جیسے یہ پیئر رکھا ہوا ہے اسی طریقے سے میں نے یہ بلو والا پیئر بھی جو ہے پارٹیشن کر کے رکھا تھا ٹھیک ہے کیونکہ فیمیل میل کو بہت زیادہ مار رہی تھی کبھی میل مار رہا تھا تو ان دونوں کی فائٹ جو ہے کافی بڑھ گئی تھی اب ہم نے کیا کر رہا کہ ان کو پہلے ہی ہم نے تقریبا چار پانچ مہینہ پہلے ہی جب بریڈنگ فیزن آنے والا تھا تو اسے چار پانچ مہینہ پہلے ہی ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا تھا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ کرتے ہیں دونوں پارٹیشن ہوئے ہوئے ہیں یعنی کیس کے بیچ میں پارٹیشن ہوئے ہوئے ٹھیک ہے اب جب بریڈنگ فیزن آیا فیمیل ہیٹ پہ آئی ٹھیک ہے جب وہ اڈلٹ ہو جاتی ہے تو زیر ہیٹ پہ آئے گی ٹھیک ہے تو جب وہ ہیٹ پہ آنے لگی تو ہم نے جو ہے اس کی نائٹ بیچ میں ہی رکھی مگر جس سائٹ پہ ہمیں دویڈ لینی تھی وہاں ہم نے باکس لگایا آپ ویڈیو میں ساتھ ساتھ دیکھی رہے ہوں گے تو وہاں ہم نے باکس لگایا اور اسی سائٹ پہ ہم نے فیمیل کو چھوڑ دیا اچھا یہ ہم نے نائٹ اسی لیے لگا کے رکھا تھا کہ اگر فیمیل ابھی ہیٹ پہ ہے اور اس کے باوجود یہ میل کو مارتی ہے تو پھر ہم واپسی اس کو اسی کیج میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے مگر الحمدللہ ان کی پیئر بانڈنگ ہو گئی تھی کیونکہ بریڈنگ سیزن بھی ساتھ ہی چل رہا تھا اور ساتھ فیمیل بھی ہیٹ پہ آ گئی تھی ٹھیک ہے تو اسی لیے ہم نے چھوٹے کیج ان کو دیا ہوتا تاکہ آرام سے ساتھ ایک ہی سٹک پر یہ بیٹھیں آرام سے جو ہے وہ پیئر بانڈنگ کریں جب ان کی پیئر بانڈنگ ہو گئی اس کے بعد ہم نے بیچ میں سے نکال لیا نائٹ ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان کی پیئرنگ ہو گئی اور آگے کا پروسس آپ خود دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو الحمدللہ پھر انہوں نے جو ہے کروس کیا اس کے بعد چکس آئے جو کہ ہم نے پھر سیل کر دیا تھے پھر اس کے بعد جو ابھی سیکنڈ لارچ کلچ آیا تھا اس کی ویڈیو ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی تھی بریڈنگ سیزن میں تو یہ چکس اسی کے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے پیئرنگ کی جاتی ہے اور اسی طرح سے میں اس پیئر کی بھی پیئرنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہ ٹاکنگ پلس ہینڈ ٹیم ہے تو اس کا رییکشن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری طرف بہت زیادہ ہے کیونکہ ساری ٹاکنگ مگر اس کو میں نے ہی سکھا یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے ابھی جو ہے یہ اگر پیئر بنا لیتا ہے تو ویڈنگوڈ ہے ورنہ پھر ہم اس فی میل کے ساتھ جو ہے وائلڈ میل ڈال دیں گے کیونکہ وائلڈ میل جو ہوتا ہے وہ اچھی بریٹ کرتا ہے پیئر جو ہے وہ اچھا بنتا ہے ٹھیک ہے ہینڈ ٹیم پلس ٹاکنگ جو ہے میرے پاس نہیں ہے مطلب ٹاکنگ ہے لیکن ہینڈ ٹیم میں نہیں رکھتی ٹھیک ہے تو وہ پیئرنگ جو ہے وہ تھوڑی مشکل سے کرتے ہیں بہت سارے کوزن آتے ہیں کہ ہم کیا ہینڈ ٹیم جو ہے وہ میل لگا سکتے ہیں تو اسی لئے میں پیئرنگ بنا رہوں کہ اگر ان کی پیئرنگ بن جاتی ہے تو اس کا ریزرل بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ میں اس کو ہٹا کر جو ہے جسٹ سیف ٹاکنگ کے لیے رکھ دوں گی ٹھیک ہے ورنہ اس فی میل کے ساتھ میں ڈال دوں گی کسی وائلڈ میل کو تو وائلڈ میل ہے اور فی میل بھی وائلڈ ہے پیئر جو ہے وہ بہت جلدی بن جائے گا آسانی سے بن جائے گا ٹھیک ہے جب ریڈنگ سیزن آئے گا تو ان کو ہم ایک ہی کر دیں گے اچھا اس کے علاوہ جو ہے جو میں نے دوسرا پیئر بنائے تھا گرین کلر کا میل اور گرین کلر کے فی میل تھی ٹھیک ہے اس کا جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر پیئر کو جو ہے وہ الگ الگ ہی کیج میں یعنی بیچ میں پارٹیشن کر کے رکھا جائے اس میل کے ساتھ میں نے فی میل چھوڑی تھی جو کہ میں نے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ پارٹ ون ضرور دیکھ لیے گا ٹھیک ہے اس میں پوری ڈیٹیل ہے تو اس میں فی میل جب میں نے چھوڑی تھی تو وہ الحمدللہ فوراں سے پیئر جو ہے وہ ایک ہی سٹک پر بیٹھنا شروع ہو گیا تھا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پیئر جو ہے وہ فائٹ کرتا ہے اور ہر پیئر جو ہے وہ فائٹ کرتا ہے نہیں کرتا بیچھ طریقے یہ ہوتا ہے کہ آپ پارٹیشن کرنے uncommon کوئی رسک لینے کی ضرورت ہی نہیں ہیں دونوں کا ریاکشن ہوگا تو وہ سامنے آپ کو اےزلی نظر ہی آ جائے گا تو اس طریقے سے میں نے دونوں کی طریقہ دکھایا تھا کہ کس طریقے سے پارٹیشن کر کے رکھا جاتا کچھ پیئرز ہوتے ہیں جو فائٹ کرتے ہیں کچھ پیار ہوتا ہے فائٹ نہیں کرتے تو امید ہے میری ویڈیو آج کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ کمینٹس میں مجھ سے کوئیسنز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھینکس پر واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ